عبداللہ بن مسلمہ قابلی ان کی نماز کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنے کی تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے تھکتا ہی نہیں تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے صحیح بخاری حدیث نمبر 1151 عباس بن حسین نے بیان کیا کہا کہ ہم سے مبشر بن اسماعیل حلبی نے اوزائی سے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے محمد بن مقاتل ابو الحسن نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں امام اوزائی نے خبر دی کہا کہ مجھ سے یحیه بن ابی کسیر نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ فلان کی طرح نہ ہو جانا وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ دی اور حشام بن عمار نے کہا کہ ہم سے عبدالحمید بن عبو العشرین نے بیان کیا ان سے امام عوزائی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یحیہ نے بیان کیا ان سے عمر بن حکم بن سوبان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبدالرحمان نے اسی طرح پھر یہی حدیث بیان کی ابن عبو العشرین کی طرح عمرو بن عبی سلمہ نے بھی اس کو امام عوزائی سے روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1152 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے عبو العباس صائب بن فروخ نے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن آس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر دن میں روزے رکھتے ہو میں نے کہا کہ ہاں حضور میں ایسا ہی کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیداری کی وجہ سے بیٹھ جائیں گی اور تیری جان نہ توان ہو جائے گی یہ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی اس لیے کبھی روزہ بھی رکھو اور کبھی بلا روزے کے بھی رہو عبادت بھی کرو اور سو بھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تری پن جنادہ بن امیہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبادہ بن سامت نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی حمد پھر یہ پڑھے ترجمہ اے اللہ میری مغفرت فرما یا یہ کہا کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چوون لیس بن سعید نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے انہوں نے کہا کہ مجھ کو حیثم بن نبی سنان نے خبر دی کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ اپنے باز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے پھر آپ نے فرمایا تمہارے بھائی نے اپنے ناتی آشعار میں یہ کوئی غلط بات نہیں کہی آپ کی مراد عبداللہ بن رواہ رضی اللہ عنہ اور ان کے آشعار سے تھی جن کا ترجمہ یہ ہے ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو اس کی کتاب اس وقت ہمیں سناتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے ہم تو اندھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گمراہی سے نکال کر صحیح راستہ دکھایا ان کی باتیں اس قدر یقینی ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بستر سے اپنے کو الگ کر کے گزارتے ہیں جبکہ مشرکوں سے ان کے بستر بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں یونوس کی طرح اس حدیث کو عقیل نے بھی ظاہری سے روایت کیا اور زبیدی نے یوں کہا سعید بن مسعیب اور عیراج سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچپن حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خواب دیکھا کہ گویا ایک گاڑے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ ہے جسے میں جنت میں جس جگہ کا بھی ارادہ کرتا ہوں تو یہ ادھر اڑا کے مجھ کو لے جاتا ہے اور میں نے دیکھا کہ جیسے دو فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے دوزخ کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک فرشتہ ان سے آ کر ملا اور مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں اور ان سے کہا کہ اسے چھوڑ دو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھپن میری بہن ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ایک خواب بیان کیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ پڑا ہی اچھا آدمی ہے کاش رات میں بھی نماز پڑھا کرتا عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہمیشہ رات میں نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ستاون بہت سے صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیے کہ شب قدر رمضان کی ستائیسویں رات ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کی آخری عشرے میں شب قدر کے ہونے پر متفق ہو گئے ہیں اس لیے جسے شب قدر کی تلاش ہو وہ رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھاون جعفر بن ربیہ نے بیان کیا ان سے عوراق بن مالک نے ان سے ابو سلمہ نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر رات کو اٹھ کر آپ نے تحجد کی آٹھ رکعتیں پڑھیں اور دو رکعتیں سب کی ازان و اقامت کے درمیان پڑھیں جن کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے پجر کی سنتوں پر مداؤمت ثابت ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انسٹھ ابو الاسوت محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنت رکعتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ساٹھ سالم ابو نظر نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ چکتے تو اگر میں جادتی ہوتی تو آپ مجھ سے باتیں کرتے ورنہ لیٹ جاتے جب تک نماز کی آزان ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکسٹھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ دو رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے ترجمہ اے میرے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تُو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اے میرے اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ خیر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر اور اگر تُو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے معاملے میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام کی جگہ اس کام کا نام لے صحیح بخاری حدیث نمبر 1162 آمیر بن عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا انہوں نے عمرو بن سلیم زرقی سے انہوں نے ابو قطادہ بن ربی انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے جب تک دو رکت تحیت المسجد کی نہ پڑھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر 1163 عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی انہیں اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں جب دعوت میں آئے تھے دو رکت تماز پڑھائی اور پھر واپس تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 1164 لیس نے عقیل سے بیان کیا عقیل سے ابن شہاب نے انہوں نے کہا کہ مجھے سالم نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر سے پہلے دو رکت سنت پڑھی اور زہر کے بعد دو رکت اور جمعے کے بعد دو رکت اور مغرب کے بعد دو رکت اور عشاء کے بعد بھی دو رکت نماز سنت پڑھی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1165 شعبہ نے خبر دی انہیں عمر بن دینار نے خبر دی کہا کہ میں نے جعبیر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبے کے لیے نکل چکا ہو تو وہ دو رکت نماز تحیت المسجد کی پڑھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر 1166 ابو نعیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صیف بن سلمان نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سنا انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ شریف میں اپنے گھر آئے کسی نے کہا بیٹھے کیا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ گئے بلکہ کعبے کے اندر بھی تشریف لے جا چکے ہیں عبداللہ نے کہا یہ سن کر میں آیا دیکھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے باہر نکل چکے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اے بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز پڑھی انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھی تھی میں نے پوچھا کہ کہاں پڑھی تھی انہوں نے بتایا کہ یہاں ان دو ستونوں کے درمیان پھر آپ باہر تشریف لائے اور دو رکعتیں کعبے کے دروازے کے سامنے پڑھی اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی دو رکعتوں کی وسیعت کی تھی اور اتبان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ صبح دن چڑھے میرے گھر تشریف لائے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سخ بنا لی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 1167 ابو نظر سالم نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ ابو امیہ نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعت فجر کی سنت پڑھ چکتے تو اس وقت اگر میں جاگتی ہوتی تو آپ مجھ سے باتیں کرتے ورنہ لیٹ جاتے میں نے صفیان سے کہا کہ بعض راوی فجر کی دو رکعتیں اسے بتاتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1168 ابن جریح نے بیان کیا ان سے عطا نے بیان کیا ان سے عبید بن عمر نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی دو رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1179 امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں حشام بن عروہ نے انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے اور انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے پھر جب صبح کی آزان سنتے تو دو ہلکی رکعتیں سنت فجر پڑھ لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1170 شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن عبد الرحمن نے ان سے ان کی فپی عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سند اور ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یہیہ بن سعید انساری نے بیان کیا ان سے محمد بن عبد الرحمن نے ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فرض نماز سے پہلے کی دو سنت رکعتوں کو بہت مختصر رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سور فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکھتر عبید اللہ عمری نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر سے پہلے دو رکعت سنت زہر کے بعد دو رکعت سنت مغرب کی بعد دو رکعت سنت عشاء کے بعد دو رکعت سنت اور جمعہ کے بعد دو رکعت سنت پڑھی ہیں اور مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بہتر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری بہن حفظہ نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر ہونے کے بعد دو ہلکی رکعتیں سنت فجر پڑھتے اور یہ ایسا وقت ہوتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتی تھی عبداللہ کے ساتھ اس حدیث کو کثیر بن فرقد اور ایوب نے بھی نافع سے روایت کیا اور ابن عبی زناد نے اس حدیث کو موسیٰ بن عقبہ سے انہوں نے نافع سے روایت کیا اس میں بیتہ کے بدل فی اہل ہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تہتر صفیان بن عائنہ نے عمرو بن دینار سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو شہسہ جابر بن عبداللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آٹھ رکت ایک ساتھ زہر اور عصر اور سات رکت ایک ساتھ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں بیچ میں سنت وغیرہ کچھ نہیں ابو شہسہ سے میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر آخر وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھی ہوگی اسی طرح مغرب آخر وقت میں پڑھی ہوگی اور عشاء اول وقت میں ابو شہسہ نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چوہتر سعید قطان نے بیان کیا ان سے شعبہ بن حجاج نے ان سے توبہ بن قیسان نے ان سے مورق نے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا اور عمر پڑھتے تھے آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں میں نے پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں میرا خیال یہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچھتر عمرو بن مرہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبدالرحمن بن عبی لیلہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ مجھ سے امہانی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی صحابی نے یہ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے صرف امہانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن عاب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور پھر آٹھ رکت چاشت کی نماز پڑھی تو میں نے ایسی ہلکی پھلکی نماز کبھی نہیں دیکھی البتہ عاب صلی اللہ علیہ وسلم رکو اور سجدہ پوری طرح آدھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھے اتر ظاہری نے بیان کیا ان سے عربہ بن زبیر نے ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا مگر میں خود پڑھتی ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ستتر عباس جریری نے جو فروخ کے بیٹے تھے بیان کیا ان سے ابو عثمان نہدی نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے جانی دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں ہر مہینے میں تین دن روزے چاشت کی نماز اور وطر پڑھ کر سونا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھتر انس بن سیرین نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک انساری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انسار میں سے ایک شخص عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے جو بہت موٹے آدمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا مجھ کو گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت دیجئے تو انہوں نے اپنے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا اور ایک چٹائی کے کنارے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی سے صاف کیا آپ نے اس پر دو رکعت نماز پڑھی اور فلان بن فلان بن جارود نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس روز کے سوا آپ کو کبھی یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1189 عیوب سختیانی نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکعت سنتیں یاد ہیں دو رکعت سنت زہر سے پہلے دو رکعت سنت زہر کے بعد دو رکعت سنت مغرب کے بعد اپنے گھر میں دو رکعت سنت عشاء کے بعد اپنے گھر میں اور دو رکعت سنت صبح کی نماز سے پہلے اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1180 ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ معزن جب آزان دیتا اور فجر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1181 یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے ان سے ابراہیم بن محمد بن منتشر نے ان سے ان کے باپ محمد بن منتشر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رکعت سنت اور صبح کی نماز سے پہلے دو رکعت سنت نماز پڑھنی نہیں چھوڑتے تھے یحییٰ کے ساتھ اس حدیث کو ابن ابی عدی اور عمرو بن مرزوق نے بھی شعبہ سے روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1182 عبدالوارس نے بیان کیا ان سے حسین معلم نے ان سے عبداللہ بن بریدہ نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مغفل مزننی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے فرض سے پہلے سنت کی دو رکعتیں پڑھا کرو تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس کا جی چاہے کیونکہ آپ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ اسے لازمی سمجھ بیٹھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1183 یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے مرسد بن عبداللہ یزنی سے سنا کہ میں عقبہ بن عامر جہنی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا آپ کو تمیم عبداللہ بن مالک پر تعجب نہیں آیا کہ وہ مغرب کی نماز فرض سے پہلے دو رکعت نفل پڑھتے ہیں اس پر عقبہ نے فرمایا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے پڑھتے تھے میں نے کہا پھر اب اس کے چھوڑنے کی کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے کاروبار مانے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چورہ سی ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے محمود بن ربی انساری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کلی بھی یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے کونے سے پانی لے کر ان کے موں میں کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچاسی محمود نے کہا کہ میں نے اعتبان من مالک انساری رضی اللہ عنہ سے سنا جو بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے کہتے تھے کہ میں اپنی قوم بن سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا میرے گھر اور قوم کی مسجد کے بیچ میں ایک نالہ تھا اور جب بارش ہوتی تو اسے پار کر کے مسجد تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے میں نے کہا کہ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اور ایک نالہ ہے جو میرے اور میری قوم کے درمیان پڑھتا ہے وہ بارش کے دنوں میں بہنے لگ جاتا ہے اور میرے لیے اس کا پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے میری یہ خواہش ہے کہ آپ تشریف لا کر میرے گھر کسی جگہ نماز پڑھنے تاکہ میں اسے اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری یہ خواہش ٹلد ہی پوری کروں گا پھر دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر صبح تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی اور میں نے اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر بیٹھے بھی نہیں بلکہ پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ میرے لیے نماز پڑھنا پسند کرو گے میں جس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے پسند کر چکا تھا اس کے طرف میں نے اشارہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور ہم سب نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی پھر سلام پھیرا ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیرا میں نے حلیم کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا جو تیار ہو رہا تھا محلے والوں نے جو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہے تو لوگ جلدی جلدی جمع ہونا شروع ہو گئے اور گھر میں ایک خاصہ مجمع ہو گیا ان میں سے ایک شخص بولا مالک کو کیا ہو گیا ہے یہاں دکھائی نہیں دیتا اس پر دوسرا بولا وہ تو منافق ہے اسے خدا اور رسول سے محبت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ایسا مت کہو دیکھتے نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالی کی خوشنودی ہے تب وہ کہنے لگا کہ اصل حال تو اللہ اور رسول ہی کو معلوم ہے لیکن واللہ ہم تو ان کی بات چیت اور میل جول ظاہر میں منافقوں ہی سے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر اس آدمی پر دوزخ حرام کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہہ لیا محمود بن ربی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث ایک ایسی جگہ میں بیان کی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے یہ روم کے اس جہاد کا ذکر ہے جس میں آپ کی موت واقع ہوئی تھی فوج کے سردار یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ تھے ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے انکار کیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کبھی بھی کہی ہو آپ کی یہ گفتگو مجھ کو بہت ناغوار گزری اور میں نے اللہ تعالیٰ کی منت مانی کہ اگر میں اس جہاد سے سلامتی کے ساتھ لوٹا تو واپسی پر اس حدیث کے بارے میں اعتبان من مالک رضی اللہ عنہ سے ضرور پوچھوں گا اگر میں نے انہیں ان کی قوم کی مسجد میں زندہ پایا آخر میں جہاد سے واپس ہوا پہلے تو میں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا پھر جب مدینہ واپسی ہوئی تو میں قبیل بن سالم میں آیا حضرت اعتبان رضی اللہ عنہ جو بوڑھے اور نابینہ ہو گئے تھے اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہوئے ملے سلام پھرنے کے بعد میں نے حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا اور بتلایا کہ میں فلاں ہوں پھر میں نے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے مجھ سے اس مرتبہ بھی اس طرح یہ حدیث بیان کی جس طرح پہلے بیان کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھے آسی وحیب بن خالد نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی اور عبیداللہ بن عمر نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں کچھ نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل قبریں نہ بنا لو کہ جہاں نماز ہی نہ پڑھی جاتی ہو وحیب کے ساتھ اس حدیث کو عبدالوحاب سقفی نے بھی ایوب سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ستاسی عبدالملک نے قضا سے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے چار باتیں سنی اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ جہاد کیے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھاسی دوسری سنب ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے سعید بن مصیب نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں یعنی سفر نہ کیا جائے ایک مسجد الحرام دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور تیسرے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس ان چار باتوں کا بیان آگے آ رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو نواسی امام مالک نے زید بن رباہ اور عبیداللہ بن ابی عبداللہ اغر سے خبر دی انہیں ابو عبداللہ اغر نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے ایک ہزار درجہ زیادہ افضل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو نوے ایوب سختیانی نے خبر دی اور انہیں نافے نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چاشت کی نماز صرف دو دن پڑھتے تھے جب مکہ آتے کیونکہ آپ مکہ میں چاشت ہی کے وقت آتے تھے اس وقت پہلے آپ تواف کرتے اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھتے دوسرے جس دن آپ مسجد قبا میں تشریف لاتے آپ کا یہاں ہر ہفتے کو آنے کا معمول تھا جب آپ مسجد کے اندر آتے تو نماز پڑھے بغیر باہر نکلنا برا جانتے آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوار اور پیدل دونوں طرح آیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکانوے نافے نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اسی طرح کرتا ہوں جیسے میں نے اپنے ساتھیوں صحابہ رضی اللہ عنہ کو کرتے دیکھا ہے لیکن تمہیں رات یا دن کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھنے سے نہیں روکتا صرف اتنی بات ہے کہ قصد کر کے تم سورج نکلتے یا ڈوبتے وقت نہ پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بانوے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قبا آتے پیدل بھی بعض دفعہ اور سواری پر بھی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تیرانوے عبداللہ عمری نے بیان کیا کہ مجھ سے نافے نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا آتے کبھی پیدل اور کبھی سواری پر ابن عمر نے اس میں یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا اور ان سے نافے نے کہ پھر آپ اس میں دو رکت نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چورانوے امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عبی بکر نے انہیں عباد بن تمیم نے اور انہیں ان کے چچا عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے اس ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچانوے خبیب بن عبدالرحمن نے بیان کیا ان سے حفظ بن عاصم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوث پر ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھانوے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا انہوں نے زیاد کے غلام قضا سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چار حدیثیں بیان کرتے ہوئے سنا جو مجھے بہت پسند آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر یا کسی زیر احم محرم کے بغیر دو دن کا سفر نہ کرے اور دوسری یہ کہ عید الفطر اور عید الازحاد دونوں دن روزے نہ رکھے جائیں تیسری حدیث یہ کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کی بعد سورج چھپنے تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے چوتھی یہ کہ تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں مسجد حرام مسجد اقصاء اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی صحیح بخاری حدیث نمبر 1197 ابن عباس کے غلام قریب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ ایک رات ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سوئے ام المومنین رضی اللہ عنہ آپ کی خالہ تھی آپ نے بیان کیا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی اس کے طول میں لیٹے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتی کہ آدھی رات ہوئی یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور چہرے پر نیند کے خمار کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دور کرنے لگے پھر سورہ آل عمران کے آخر کی دس آیتیں پڑھیں اس کے بعد آپ پانی کی مشک کے پاس گئے جو لٹک رہی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کیا پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا میں نے بھی کیا اور پھر جا کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنہ ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے داہنے کان کو پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے مرودنے لگے پھر آپ نے دو رکت نماز پڑھی پھر دو رکت 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 پڑھی اس کے بعد ایک رکت وطر پڑھا اور لیٹ گئے جب موزن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھے اور دو ہلکی رکتیں پڑھ کر ایک سو اٹھانوے آمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نے ان سے القما نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اور ہم سلام کرتے تو آپ اس کا جواب دیتے تھے جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے پہلے کی طرح نماز ہی میں سلام کیا لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ نماز میں آدمی کو خرصت کہا ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا ان سے حریم بن صفیان نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے القما نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر ایسی ہی روایت بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 1199 ابو غمرو بن سعاد بن نبی آیاز شیبانی نے بتایا کہ مجھ سے زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے کوئی بھی اپنے قریب کی نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا پھر آیت حافظو علی الصلاة الخ اتری اور ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 1200